اسلام علیکم جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ایک ڈاکٹر احمد تھا ساری زندگی اس نے بہت اچھے اچھے کام کیے بڑے بڑے آپریشن کیے اس کا بڑا نام تھا لوگ اس کی ایک اپوائمنٹ کے لیے مہینوں انتظار کرتے تھے اب حکومت نے اسے گول میٹل دینے کا اعلان کیا جسے لائف ٹائم اچیومنٹ اوارڈ کہا جاتا ہے دے یہ پایا کہ اس ڈاکٹر کو ملک کے دار الحکومت نے بلایا جائے گا اور بہت بڑی تقریب ہوگی اور انہیں اس اعزاز سے نوازا جائے گا ڈاکٹر بہت خوش ہوا خوشی خوشی فلائٹ بک کروائی اور روانہ ہو گیا اب اچانک موسم خراب ہو گیا اور جہاز کو دوسری شہر میں اترنا پڑا جہاز میں کوئی ٹیکنیکل ایشو ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اسے بہت چھوٹے سے ائرپورٹ پر اترنا پڑا اکٹر وہاں سے اتر کر جہاز کے عملے کے پاس جاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ یہ پرابلم کب ٹھیک ہوگا میرا آج بہت بڑا ایوینٹ ہے مجھے لائف ٹائم اچیومنٹ اوارڈ ملنے والا ہے اور یہ ایوینٹ صرف میرے لئے ہی آرگنائز کیا گیا ہے میں وہاں پر ایز اچیف کیسٹ انوائٹیڈ ہوں میری زندگی بھر کی کارکردگی پر مجھے انام دیا جا رہا ہے آپ بتائیں دوبارہ جہاز کب اڑے گا تو ان لوگوں نے کہا کہ ائرپورٹ بہت چھوٹا ہے اور جہاز کا پرابلم بہت بڑا ہے آپ ایک کام کریں یہاں سے کوئی رنٹا کار ہائر کر لیں اور اپنی منزل مقصود تک پہنچائیں ڈاکٹر نے سوچا یہ لوگ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں ڈاکٹر نے جلدی سے کار بک کروائی اور چل پڑا اب جیسے ہی گاڑی کچھ ہی کلومیٹر تک پہنچی تھی کہ زبردست بارش شروع ہو گئی اندھی توفان سب ایک ساتھ آ گئے اس اندھیرے میں اندھیرے توفان میں ڈاکٹر صاحب راستہ بھول گئے اور مین ہائیوے سے نکل کر کسی گاؤں کی طرف چل پڑے بہت دیر راستے میں بھٹکتے رہے تو بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہوئی اچانک ڈاکٹر کی نظر گاؤں کے ایک گھر پر پڑی جہاں ایک بلد جل رہا تھا ڈاکٹر نے سوچا اب اس گھر کا دروازہ کھٹکن آنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے اسے دروازہ کھٹکٹ آیا اندر سے ایک بوری عورت نکلی تو ڈاکٹر نے کہا ماں جی کچھ کھانے پینے کو ملے گا باہر بہت بارش ہو رہی ہے اس عورت نے کہا بیٹا اندر آجاؤ وہ اندر چلے گئے اس ماں جی نے ڈاکٹر کو بڑے پیار سے بٹا کر کھانا کھلایا پانی دیا جب ڈاکٹر صاحب کی جان میں جان آئی تو ڈاکٹر نے دیکھا کہ برابر بستر پر ایک نوجوان لیٹا ہوا ہے تو ڈاکٹر نے پوچھا ماں جی یہ کون ہے تو اس ماں جی نے کہا یہ میرا بیٹا ہے ڈاکٹر نے پوچھا کیا ہوا ہے تو اس ماں جی نے کہا اسے بہت بڑی بیماری ہوئی ہے تو ڈاکٹر نے کہا اس کا علاج کیوں نہیں کرواتی ماں جی نے کہا بیٹا میں نے گاؤں کے ڈاکٹر کو دکھایا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمارے وطن میں ایک ہی ڈاکٹر ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر احمد وہی اس کا علاج کر سکتا ہے مگر بیٹا میں گریب ماں ہوں میں کہاں سے اتنا پیسہ لاؤں نہ میرے پاس پیسے ہیں نہ کرایا ہے بس روز اللہ سے دعا کرتے ہوں کہ اللہ تو کارساز ہے میرے بیٹے کو شفاہ دے دے ڈاکٹر احمد کے پاس پہنچا دے یہ سنکا ڈاکٹر احمد رونے لگے اور کہا ماں جی میں ہی ڈاکٹر احمد ہوں اور اللہ نے مجھے تیرے گھر بھیج دیا جہاز کا خراب ہونا چھوٹے ائرپورٹ پر اترنا رینٹہ کار لینا راستے بھول جانا کسی اور کے گھر پر نہ رکنا صرف اس ماں جی کے گھر کے پاس رکنا اور اس گھر میں جانا اس مریض کا علاج کرنا اب بھی نہیں مانو گے تو کم مانو گے ان اللہ علا کلی شہن کا دیر میرا رب جو چاہے کرنے پر قادر ہے بس ہمارا بھروسہ ہل جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں دنیا والے ساتھ دیں گے دنیا والے مسئلہ حل کر دیں گے ارے یہ دنیا سوائے دکھ کے آپ کو کچھ نہیں دے سکتی ہماری مسئیبتوں پریشانیوں کی اصل وجہ ہی یہی ہے کہ ہم نے دنیا سے امیدیں وابستہ کر لی ہیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں دنیا میں کامیاب ہونا تو اپنے ماباپ کی خدمت کریں جتنا ہو سکے اپنی ماں سے دعائیں لیں کیونکہ ایک ماں جب دعا مانگتی ہے تو فرشتے اس کی دعاوں پر آمین کہتے ہیں